اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم وادی طائف کے واقعے کا ذکر کریں گے شوال دس نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے یہ مکہ سے تقریباً ساٹھ میل دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل تیف فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارساتے رستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی جب طائف پہنچے تو قبیلہ سقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بائی تھے اور ان کے نام عبد یا یسل مسعود اور حبیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی جواب میں ایک نے کہا کہ وہ قابے کا پردہ پاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو مقصود اس یقین کا اظہار ہے کہ تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے جیسے قابے کے پردے پر دسترازی کرنا ناممکن ہے دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رت کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکا ہے تو پھر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف میں دس دن قیام فرمایا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتر بھی چلنے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تتر بتر ہو گئے ادھر حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ ڈال بن کر چلتے ہوئے پتروں کو روک رہے تھے جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چھوٹ آئی بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطبا اور شیوہ ابنائے ربی کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا یہ باغ تائف سے تین میل کے فاصلے پر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگوروں کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے قدر اتمنان ہوا تو دعا فرمائی جو دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر غزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلب آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یا ارحمر راحمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بے گانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چھاتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئی اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غزب نازل فرمائے یا تیرا اطاب مجھ پر وارد ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبے قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداستہ بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کانا شروع کیا عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا باشندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد سالح یونس کی بستی کے رہنے والے ہو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بائی تھے وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو گوسا دیا یہ دیکھ کر ربی کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا جی یہ کیا معاملہ تھا اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پیر نہ دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے قدری تہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے غم و علم کے شدت سے طبیعت نیڈال اور دل پاش پاشتا کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے اس باقی کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو اہد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے قوم سے مجھے جن جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے زنگین مسئبت وہ تھی جس سے میں گاٹی کے دن دوچار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو عبدیا یسل بن عبد قلا کے صاحب زادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نیڈال اپنے روح پر چل پڑا اور مجھے گزن سعال پہنچ کر ہی افاقہ ہوا وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سائے فگن ہے میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو چاہے حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہے اگر چاہے کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقابل اطراق گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال آپ سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چٹ گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی رہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں ٹہر گئے وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورہ احکاف میں اور دوسرے سورہ جن میں سورہ احکاف کی آیات جس کا ترجمہ ہے اور جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پیرا کہ وہ قرآن سنیں تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چھپ ہو جاؤ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنے قوم کی طرف عذابِ الٰہی سے دھرانے والے بن کر پلٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اپنے سے پہلی کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا سورہ جن کی آیات یہ ہے کل اوہیہ علیہ سے لے کر وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ تَكْ جس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دے میری طرف یہ بہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہر کس شریک نہیں کر سکتے یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداء میں جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہو سکے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ان کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتی بھی ہے اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی چنانچہ ارشاد ہے جو اللہ کے دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بیبس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں اور ایسے لوگ کلی ہوئی گمراہی میں ہیں اس کے علاوہ ارشاد ہے ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بیبس نہیں کر سکتے اور نہ ہم باگ کر ہی اسے پکڑنے سے آجس کر سکتے ہیں اس نسرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چٹ گئے جو طائب سے نکلتے وقت گالیا اور تالیا سننے اور پتر کانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چائیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظم مسم فرمایا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سیرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چوستی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشاد کی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹہر گئے پھر غزا کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے مگر اخنس نے یہ کہہ کر معاذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معاذرت کر لی کہ بنی عمر کی دی ہوئی پناہ بنو کا پر لاغو نہیں ہوتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بیجا مطعم نے کہا ہاں اور پھر ہتیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلائیا اور کہا تم لوگ ہتیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بیجا کہ مکہ کے اندر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارسہ کو ہمرا لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے اب اسے کوئی نہ چیڑے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجرِ اسوت کے پاس پہنچے اسے چوما پھر دو رکعت نماز پڑی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہلکا باندے رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار یعنی مسلمان بن گئے ہو اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لئے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا